امید کی ایک کرم جب انسان کو دکھ جاتی ہے تو انسان کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے ہر انسان یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ آنے والا وقت اس کا بہتر ہوگا آپ کی امید سے آپ کو دگرہ مل جائے جو آپ نے سوچا ہے اس سے زیادہ مل جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں آنے والے سبتہ ہمیں 22 تارک سے لے کر 28 اپریل تک آپ کو کیا شبھ ملنے والا ہے کیا آپ کی امیدیں ساکار ہوں گی اس سبتہ ہمیں دیو گروہ برسپتی کا پریورتن بھی ہے دیو گروہ برسپتی ادیت بھی ہوں گے گروہ چانڈال دوش بھی بنے گا شنی کی تیسی درستی بھی ہوگی تو بڑا وچتر رہنے والا ہے آنے والا سمیں آپ کی راشی کو گرہوں کی ویوستہ کیا پیڑام دے رہی ہے ہم جانیں گے اس سبتہ ہی راشی فل پہ 22 اپریل سے 28 اپریل یہ جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آدھارت ہوگی آئیے شبھارم بکلتے ہیں سبتہ ہی راشی فل کا آپ کا جنم دن ہے آپ کی شادی کی سال گراہ ہے اس سبتہ کے بھیتر تو آپ کو بہت بہت شب کا اپنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سسکرائب جرور کریے گا بیل آئیکن کے بٹن کو جرور دبائیے گا اور چینل سے جڑ جائیے اور کمٹ باکس میں اپنی سلح اپنی رائے جرور دیچئے گا اب بات کرتے ہیں آپ کی راشی کی سبتہ کے شروعات کی عفدی میں جوکم پور چھیتروں میں نیویش شیر بزار پہ نیویش مرنجن ویپار بچوں کے ساتھ سببند اور پریم یون کے لیے سمیں اچھا ہے بچوں کے بھوش اور سببندیز یوزنہ بنانے کے لیے سمیں اچھا ہے اس سمیں جو بھی فیصلے لیں گے وہ ٹھیک رہیں گے چھاتر بر کا شکشک جو بھی ان کا چھاتر ہے پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں اس پر اچھے نینے لے پائیں گے سمیں شب ہے سبتہ کے مد کی عفدی آپ کے سواس کے لیے اچھی نہیں ہے سبتہ سے جوڑے کچھ کانونی مددوں پر آپ کو کچھ تناؤ ہو سبتا ہے سبتہ کا شیش پاگ ویوہیگ گیون کا آنند ویوہیگ گیون میں جو بھی لوگ ویوہید ہیں ان کے لیے کوئی رشتہ میں سکتا ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا جیون اچھا رہے گا نیا ویوشائید شروع کرنے کو لے کر صحیح سمیں ہیں ویوشائید میں کچھ بدلاؤ بھی کی جا سکتے ہیں آپ کا جیون ساتھی آپ سے پسند رہے گا یا رہے گی کسی نئے ساجداری یا نئے اکرم میں شامل ہونے کے اوثر پر آپ تھونے سواست کے پرتی یا سمیں اچھا ہے 22 اور 23 تاریخ کو من میں سنتوش ہوگا 24 سے 26 کے بعد کسی نوین وستوں کی خیدداری سمبہ ہوئے یوجنا بات طریقے سے کیے گئے کاریوں کے لیے سکھراتف پیڑاں ملیں گے کام کاج کی گمبیرتہ کو آپ سمجھیں گے آپ کی محنت آپ کے ساتھ رہے گی آپ کی محنت کفر ملے گا آپ کوئی بڑا کام بینہ سوارت کے نہیں کریں گے یعنی کی پہلے پیسہ پہلے پروفٹ اس کے بعد کام 27-28 تاریخ کو سمیں پورتیاں منوکول رہے گا دھن کے معاملے میں مہتپور نیڑنے لیں گے پچھلی ہفتوں کی محنت اور کوششوں کا فل بھی ملے گا 22 سپریل کی بات کریں تو آج کارنس پرسندتہ دائق رہے گا آپ نے بچوں کی یوشتر شب سمانچار پراپت ہوگے پریم سمبند میں آپ کو سفلتا ملے گی نیا پریم سمبند استعافیت ہونے کی سمنا ہونا ہے آپ اپنا کارے پوری امانداری بدھی مرطہ نشتہ پروک کریں گے آج کے دن آپ سٹے باری جوہا جیسے چیزوں میں بھی کچھ پیسہ کم آ سکتے ہیں بچے بڑھائی لکھائی میں اچھا کریں گے تھوڑا نٹکھٹ ہوں گے لیکن پڑھیں گے ویپاری ورک ادھوگ میں اپنی مجھے لگائے گا نوکری کرنے والے لوگوں کو انتی ملے گی ویپار میں کچھ اچھا ہونے کی سمبھاؤنے دکھائی پڑ رہی ہیں شکشہ کے شرط سے جوڑے ہو گنیرن ہیں سفل ہوں گے 23 اپریل کی بات کریں تو آج کا دن بدھیا میں سفلتہ پرابطی کے لئے اچھا ہے نوکری کرنے والے لوگ اپنا کارے پورا آتھوشواس کے ساتھ کریں گے آپ کا سواست اچھا رہے گا آپ کے مند میں پسندہ اور سا بنا رہے گا کسی پارواری کیا سماجی قصطوں میں بھاگ لیں گے ویپاری لوگ اپنے ویپاری میں ویپاری لوگ اپنے ویپار میں بہت اچھے نینے لیں گے یعنی آپ نوکری میں ہیں تو آپ کا دن سامانے سے بہتر ہے یعنی آپ سٹھے بانی شیئر بارکٹ میں نویش کرنا چاہتے ہیں تو دن بہت بہتر ہے آپ کا سواست اچھا رہے گا آپ سویم کو اور جوان محسوس کریں گے طاقت بنی رہے گی 25 اپریل کی بات کریں تو آج کا دن بدھیا میں سفلتہ پرابطی کے لئے اچھا ہے نوکری کرنے والے لوگ اپنا کاریر پور آنٹ وشواست کے ساتھ رہے گے سواست اچھا رہے گا من اچھا رہے گا من میں پسندہ عصصہ بنا رہے گا کہیں گھومنے پھرنے بھی جا سکتے ہیں پریوار کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ویپاری لوگ ویپار میں انتی کی ادش سے لمبی یاترہ پر بھی جا سکتے کھیل پود میں بھی کچھ اچھا ہوگا 26 اپریل کی بات کریں تو آج آپ کا سواست دی جا رہے سکتا ہے چھپے کوئی شطروں سے سوادھام رہیے اپنے من کی بات اپنے من کی رنگیتی کسی سے شیرد مت کریے انیسہ دھوکہ کھا سکتے ہیں جہاں تک سنبھہ ہو کسی سے کوئی ادھار لے نہیں کسی کو کوئی ادھار دے نہیں وافسی کرنے میں مشکلیں آئیں گے اگر آپ کسی پرکشہ پر تو اکترہ میں بھاگ لینے جا رہے ہیں تو سنگھنش کے بعد سفلتہ پرابت ہوگی کسی انوشک وعد ویواد پر پڑھتے کی ضرورت نہیں اپنا کام سے کام رکھئے آگے بڑھئے 27 اپریل آپ پریوار کے ساتھ گھومنے فرنے جا سکتے ہیں اور واحد لوگ مطر یا سگے سمندھیوں کی طرف سے ویواہ کے پرستاؤ پرابت ہوں گے یا سمیں پریمی پریمکہ کے لیے بہت اچھا ہے پریم سمندھ میں آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے اپنے مطر اور جیون ساتھی سے کوئی پیار بھری بات ہو سکتی کوئی گفت دے سکتے اپنے سواست کا سمچے دھیان نکے آنے تھا کسی گپ روگ یا مطر سمندھی روگ سے پریشان ہو سکتے ہیں کوئی ملا کر آج کا دن خوشیوں پرابت کرنے کے لیے اچھا ہے سکھ سے اُدھا ہے جوٹانے کے لیے سمیں اچھا ہے اٹھائیس اپریل کی بات کریں تو آج کا دن جیون ساتھی کا ساتھ اور سریوک رات قردی کی یوتتم ہے آپ کو نشی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ اور سریوک بلے گا آج آپ روارہ رومانٹک موند میں ہوگے پڑھائی لکھائی کے لیے دن انکول ہے ویپاریوں کا ویپار اچھا چلے گا انتی کی اعصر بلے کے جمعہ پونجی بڑھے گی سٹے باری شیر رومانٹک موند کے لیے سمیں تھوڑا سا آپ کے پکش میں نہیں سواستے کو لے کر تھوڑی سی چنتہ ہو سکتے کھانے پینے کی معاملے میں سامدھانی رکھیں روزانہ نیمت ویام کرتے رہے کسی مہیلا کھو نہ ستائے اور مہیلاوں سے پیار سے بات کریں سمیں اچھا ہے سمیں ٹھیک ہے سکسی پچھنٹ شپ ایڈاب ملنا ہے سات نمبر لگی ہے اور بات کرتے ہیں کچھ ارنی اپائیوں کے جس سے ہم اپنے بھوشو اور بہتر بڑا سکتے ہیں یہ اپائے بگری ہوئی قسمت سوار سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا ہے وہ اپائے پورا راشیفل آپ نے سنا سمجھا اگر آپ کو راشیفل سمجھ میں آیا آپ کو اچھا لگا تو آپ لوگ چیلنگ کو سسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے اور اب بات کرتے ہیں کچھ وشیش اپائیوں کی دیکھئے ویسے تو پوجا پاٹ کرنے کے لیے ہر بھگوان کی پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے سبھی بھگوان اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ طاقت رکھتے ہیں شکتی رکھتے ہیں لیکن بات یہ آتی ہے کہ ہم جلدی کس بھگوان کو منا سکتے ہیں ریجلٹ جلدی کس سے مل سکتے ہیں تو اس سپتہ میں کون سے ایسے بھگوان ہیں جن کو ہم بنائیں اور وہ جلدی ہمیں ریجلٹ دے دیں تو اس سپتہ میں اگر سبھی راشی والے میں کسی ایک راشی کی بات نہیں کر رہا ہوں سبھی راشی والے بھگوان شری کرشن کی اپاسنا کریں بھگوان شری کرشن بھگوان شری کرشن کی اپاسنا کرنے کا ایک سرل طریقہ ہے کہ آپ رادہ رام جبیں آپ جتنا رادے رادے کریں گے وہ تک کرشن آپ کے قریب آئیں گے آپ پارشیرواد دیں گے تو اس سپتہ کا جو مول منتر ہے وہ ہے بھگوان شری کرشن کی اپاسنا اور اگر آپ کو کسی نے کوئی منتر گیان دیا ہے دیکشہ دی ہے تو اس منتر کا پالن کرنا اس منتر کو پڑھنا اور بڑھیا طریقے سے ایشور کی بھکتی میں لین ہو جانا تو کرشن کی بھکتی کرنے کے لیے آپ رادے راتے جب پیئے دن رات جب پیئے آپ کو آپ کی منجل تک بھگوان شری کرشن جرور لے جائیں گے اس کے علاوہ جو منگلوار جو شنیوار پڑھے گا اس میں ہنوان چلی صاحب بھی پڑھئے مندر جا کر آپ کی سبھی منوکاملہ پور ہو جائیں گی اور یہ سپتہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا بھگوان شری کرشن کو کیا پسند ہے بھگوان شری کرشن کو مکھن پسند ہے مشری پسند ہے تو مکھن اور مشری کا پرشاد بھی آپ چڑھا سکتے ہیں بھگوان شری کرشن کو کیا پسند ہے مور پنک پسند ہے تو بھگوان کرشن کو مور پنک بھی آپ مہیٹ کر سکتے ہیں اس سپتہ میں بھگوان کرشن کو کیا پسند ہے بھگوان کرشن کو راس لیلا پسند ہے تو بھگوان کرشن کے مندل میں جا کے جھومیے ناچیے راس رچائیے بھگوان کے ساتھ ڈانس کریے آپ کو بہت اچھے پڑھنام ملیں گے بھگوان کرشن کو اور کیا پسند ہے بھگوان کرشن کو پسند ہے گائیں تو گائیں کی سیوہ کریے تو بھگوان شی کرشنا آپ کو آشیرواد دیں گے بھگوان کرشنا کو اور کیا پسند ہے بھگوان شی کرشنا کو پسند ہے مکھن کھانا تو پہلے سفید مکھن جو ہوتا ہے گھر میں نکلا ہوا اس کا بھگوان کو بھوگ لگائیے اور سویم بھی کھائیے تو دیکھئے کیسے بھگوان آپ کو آشیرواد نہیں دیتے بلکل دیں گے اور رادہ نام جبتے رہیے کلیان ہی کلیان ہو جائے گا خوش رہیے پسند رہیے اور اپنی جنم کلی کو اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں دیکھوانا چاہتے ہیں پوجہ پارٹ کروانا چاہتے ہیں واسطو اپنے گھر کا دکان کا کروانا چاہتے ہیں فیکٹری کا کروانا چاہتے ہیں اور اپنی جنم کلی میں کیا راج چھپا ہے آپ کی جنم کلی میں وہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبروں پر سمپر کریں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی کلی میں کیا لکھا ہے اور آپ کو